راج سبا امیدوار پھولو دیوی نتام اور کیٹی ایس تلسی نے اپنا نامانکن بھر دیا ہے دونوں پرتیاشیوں کا نرورود نرواشن بھی تائے ہے اس لئے بی جے پی کا کوئی پرتیاشی نامانکن نہیں بھر رہا ہے لیکن نامانکن سے زیادہ چرچہ بائیس سال سے راج سبا سانسد رہے موطلال وورا کا اس بار بے ٹکٹ ہونے کو لے کر ہے جسے لے کر سیاسی گلیاروں میں قیاسوں اور سوالوں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے 36 گڑھ میں راج سبا کی دو سیٹوں کے لیے کانگرس سمیدبار کٹی ایس تلسی اور پھولو دیوی نتام نے ویدان سبا پہنچ کر نامانکن داخل کر دیا اس دوران مکہ منتری بھوپیش پکھیل سمیت منتری منڈل کے سدسیو اور پردیش پروباری پی ایل پونیاں موجود رہے بی جے پی کے چناؤں نہیں لڑنے کی گھوشنا کے بعد دونوں کا نرورود چناجانات تائے ہے اس سے پہلے کانگرس نے راج سبا کیلئے جن دو ناموں پر مہر لگائی اس میں پھولو دیوی نتام ایک آدیواسی چہرہ ہیں جبکہ کٹی ایس تلسی سپریم کورٹ کے ورشت وکیل ہیں کانگرس نے کٹی ایس تلسی کو موتی لال بورا کی جگہ ٹکٹ دیا ہے ماناجارائے کی کانگرس نے دونوں کو ٹکٹ دے کر سبھی ورگوں کو ساتھنے کی کوشش کی جیسے OBC سے چھایا ورما سامانی ورگ سے KTS تلسی اور SC سے پھولو دیوی نتام دونوں پتیاشیوں نے نامانکن بھرنے کے بعد 36 گڑھ کے لئے کام کرنے کی بات کہی میں بہت اپنا سبھاگے سمجھتا ہوں کہ میرے کو 36 گڑھ کی سیوہ کرنے کے کچھ موقع ملے گا اور ہر ایشو پہ جنتہ کی پروٹیکشن کے لئے جو بھی راجی سبھا میں ڈیبیٹ ہوگی اس میں میں آپ کا پکش رکھوں گا پہلی بار بستر سے ایک محلہ کو راجی سبھا کے لئے موقع ملا ہے نیشی طور پر صرف سنیتریتو کے نردیش پہ ان کے مارک درسند پہ ہم 36 گڑھ کے ویڈاز کے لئے آواز اٹھائیں گے بات کریں 36 گڑھ کے سیاسی گلیاروں میں پھولو دیوی نتام اور KTS تلسی کو ٹکٹ ملنے سے زیادہ چوکانے والا فیصلہ موجودہ راجی سبھا سانسد موتیلال بوراک کو موقع نہیں ملنا ہے مانا جا رہا ہے کہ بوراک کی بڑھتی عمر ان کے ٹکٹ میں بادہ بنی اس کے ساتھ ہی بوراک کی سیاسی کریئر کو لے کر اٹھکلوں کا دور بھی شروع ہو گیا کانگریس نیتا جہاں ہائی کمان کے فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں تو وہیں پہلے سے مقابلے سے باہر بی جے پی بوراک کو ٹکٹ نہ دینے پر چھٹکی لے رہی ہے راج سبھا ہے وہ ڈیش کا ہوتا ہے اور یہ اپر ہاؤس ہے اور اپر ہاؤس میں جہاں اسٹھانیوں کو ہی مقابلہ جاتا ہے وہیں دوزیوں کو ہی اسٹھان دیا جاتا ہے تو پارٹی سو سمجھ کرنے نہیں لی چھٹیزگڑ راجے سے دو راجے سبھا چھٹیزگڑ کی جنتہ کی اور سے دل سے آبار پردشن کرنا کھاتا ہوں یہ چھٹیزگڑ کی اپکچہ بھی ہوئی ہے چھٹیزگڑ کا مان بھی ہوا ہے موتیلال ورہ جی آج نبی سال سے زیادہ کی عمر میں بھی وہ سکری ہیں اور کانگریس پارٹی کے لئے انہوں نے اپنا پورا جیون دیا ہے اور ان کو نئی بنانا یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا صرف اپمان نہیں ہے پورے چھٹیزگڑ کا اپمان موتیلال ورہ جی کو جرور راجے سبھا میں ریپیٹ کیا جانا چاہیے تھا لیکن ان کے سنگ جس طریقے سے بہت بھاو کیا گیا اسی چھٹیزگڑ کو تو نقصان ہوا ہی ہے اور یہاں کے عام لوگوں کو دکھ ہوا کہ سری بورا جی جیسے انوہوی نیتا کو راجے سبھا میں جانا چاہیے ہائی کمان کا جو نرنے ہوتا ہے وہ سب کے لئے سارو مانی ہوتا ہے اور موتیلال ورہ جی نے کافی لمبے سمیں تک کانگریس پارٹی کی سیوہ کی ہے اور پورا پریوار گاندی پریوار کا پورا سیوگ اور ان کے آدمیتہ اور ان کا آشرباد ان کے پر ہمیشہ بنا رہا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ چرچہ نہ کر کے کیونکہ ہائی کمان کے نرنے کے بعد کوئی چرچہ نہیں ہوتی تو اس کا سواگت کرتے ہیں پچھلے بائیس سال سے راجے سبھا سانسد رہے موتیلال ورہ پر کانگریس نے دام نہیں کھیلا اس کے ساتھی ان کے سیاسی کریئر کو لے کر بھی اٹھکلیں لگنی شروع ہو گئیں حالکہ گاندی پریوار سے ان کی نزدیکیوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ گیندر کی راجنیتی میں ستھاپت رہیں گے لیکن بڑا سوال یہ کہ سکری راجنیتی سے دور ہونے کے بعد موتیلال بورا کا کیا 36 گڑھ درگ کی راجنیتی میں ویسا ہی دب دبا قائم رہ پائے گا سورپ سنگھ پریہار آئی بی سی پنڈی پور رائی پور